بل فردر تو امیندی کنسٹیٹوشن آپ اسلامیک ریپبلک آپ پاکستان کنسٹیٹوشن امنین بل ٹوزرون ٹونٹی فور امینمنٹ ان آرٹیکل ون سیونٹی فائو اے ان ٹو ون فائو اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں یہ کنسٹیٹوشنل امینمنٹ جی اس بل میں یہ چونکہ کنسٹیٹوشنل امینمنٹ ہے اور اس میں دو امینمنٹ میں لے کے آیا ہوں ایک ہے ایلیکشن کمیشن کی حوالے سے کہ جو ایلیکشن کمیشن کا چیئرمن ہے یہ پانچ سال کیلئے بنتا ہے اور پانچ سال کیلئے پھر جس طرح اس کا کنڈکٹ ہوتا ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتی تو اس میں تجویزی کیا گیا ہے کہ ایلیکشن کمیشن کی چیئرمن کا جو پوزیشن ہے وہ الفیبیٹک آرڈر پہ تمام صوبوں کے پاس بائی نمبر جانے چاہیے اس وقت جو ایلیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنٹرول ایلیکشن کمیشن ہے جس کی وجہ سے جو ایلیکشن ہوا وہ تاریخی بترین داندی زدہ ایلیکشن ہوا اور اس کی وجہ سے آج پاکستان ایک عدم استحقام کا شکار ہے کیونکہ ان کی جو جو اس کے بائن سے پروچ ہے اس کی وجہ سے تجویز یہ ہے کہ ایک ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ پانچ سال کی دنوں بائی روٹیشن ہو الپیبیٹک آڈر سے ہو دوسرا دوسرا جو ہے نا جو یہ جو ایمینڈمنٹ تھی دوسرا جو پروسیجر ایپارنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے جہاں ہمارے جو ہائی کورٹ کے ججز سائبان کا ہے اس میں صرف سلائٹلی ایمینڈمنٹ رکھا ہے کہ یہ جوڈیشن کمیشن آپ پاکستان وہ بجائے اس کے کہ بار سے لے کوئی ججز آپس میں بیٹے اس میں ایک کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ہونا چاہیے اور وہ کمپیٹیو ایگزام میں اس میں ہوگا یہ کہ زیادہ پوٹینشن لوگ آئیں گے جس کا کوئی ایفیلیشن نہیں ہوگا جس کی زیادہ کیونکہ یہ میرک کی یہ جو زور کرتا ہے کہ وہ ہی آئیں گے تو میری تجویز یہ ہے اور میں صرف طریقہ صاحب کا نہیں بلکہ یہاں تمام پارلیمنٹ سی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسی ایمینڈمنٹ چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم پرمنٹ اس سیچویشن سے نکلے کہ کوئی جج اگر اپوائنمنٹ ہو وہ قابلیت کی بنیاد پہ ہو نکشہ پارس کی بنیاد پہ ہو لاؤ منسٹر صاحب میں بڑے عدب سے یہ ارز کروں گا یہ اچھی بات ہے کہ میریٹ پرویل کرنا چاہیے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر نہ صرف پرانے قانون کے تحت جو طریقہ کار تھا بلکہ جو ہم نے اٹھارویں تربیم کے ذریعے ایک ایفٹ کی پارلیمان نے اور متفقہ طور پر ایک میکنزم انٹریوز کروایا جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں شرکت کو یقینی بنایا گیا یعنی کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت کو برابر نمائندگی دی گئی اور جو مین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں بھی حکومت کے نمائندے اور بار کاؤنسل کے نمائندوں کو کہا گیا اس کے باوجود سر یہ شکایت بار باڈیز کے طرف سے بھی آتی رہی ہے اور سیول سوسائٹی اور اس حیوان سے بھی یہ آواز اٹھتی رہی ہے سب سے تکلیف دے چیز جو اس سارے پروسس میں رہی ہے یہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو رول ہے اس کو منیمائز کر دیا گیا اور پارلیمان کو محض ایک ربر سٹیم بنا دیا گیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہم سے بھی بنصوب ہوئی کیونکہ حکومت بھی یہ سوچ رہی تھی کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے ججز اپوائنٹمنٹ اور ججز ریموول کے سسٹم کو ہم بہتر جو کر سکتے ہیں وہ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائیڈز چینج ہوتی رہتی ہیں جو آج آئل کی سائیڈ پہ ہیں وہ وہاں بھی رہے ہیں جو آج وہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں تھے یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہ کچھ فنڈامینٹل ایشیوز ہے جہاں پہ ہمیں کنسنسس ڈیویلپ کرنا چاہیے اور ہمیں مل بیٹھ کے اس کا کوئی بہتر حل تجویز کرنا چاہیے اور پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نظام انصاف کی فرامی میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور یہ بار بوڈیز کہتی ہیں میں نہیں کہتا کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں شفافیت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے اوور دے یئرز پہلے بھی اور ترمیم آنے کے بعد بھی آپ سب کو معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے جو اصحاب ہیں وہ اس پارلیمان کا حصہ تھے جس نے اٹھارویں ترمیم کی کہ پھر کس طرح سے عدالتی حکم کے ذریعے انیسویں ترمیم بھی کرنا پڑی اور جو چیزیں آپ نے کنسیف کی تھی ان کا بیلنس جو تھا وہ پھر ریورس ہو گیا تو اب دیو اپوز ہے تو میں سر جسے کمیٹی کو ریفر کریں وہاں پہ سینٹ سے سینٹر فاروق نائک صاحب کا بھی ایک بل ہے جو کہ سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں آپ کو سجسٹ کروں گا بعد میں کسی سٹیج پہ کہ ہم ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دیں جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران پہ مشتمل ہو جو انتہائی صدقے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ کے یہ سجسٹ کرے کہ یہ وہ عبامی مسئلے ہیں جو حل کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آتے ہیں لیجسلیشن is our prime duty چھیک ہے تو یہ نظام جتنا شفاف اور بہتر ہوگا علی محمد صاحب مجھے دیکھ کے مسکرار رہے ہیں کیونکہ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی دفعہ zero descent کے ساتھ فیصلے کیے آٹھ صفر سے ہم نے جو نومینیشنز تھی وہ ریجیکٹ کی تین دن بعد ہمیں سندیسہ آیا کہ کسی ہائی کورٹ کے ایک سنگل جائج صاحب نے اوپوزیشن اور ٹریری کے مشترکہ فیصلے کو جو آٹھ صفر سے ہوا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور جائج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا حکم دے دیا ہے میرے خیال میں یہ چیزیں ایڈریس ہونے والی دس میٹر بھی ریفر ٹو دی کمیٹی میں نے تھوڑا وقت لیا اس لیے کہ میں حکومت کی جو انٹینٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کمیٹی کو بھیجا جائے سر وہاں پہ ہم ڈیلیبریٹ کریں گے جو انٹینٹھ کریں بھیجا جائے ساتھ گیا جائے جائے ساتھ موسیقی موسیقی